نمسکار جمہو سمباد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للیتھ جوریہ آتنگ واد ایک بار پھر سے پنپ رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک رانو نیتی اپنائی ہے کہ کافیلوں پر حملہ کرتے ہیں اور کل جس طرح سے وائیو سینک کے واہن پر انہوں نے حملہ کیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جمہو پروونس کو ایک بار پھر سے آتنگ کی جو ہیں وہ نشانے پر لے رہے ہیں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورش پترکار پھون شرمہ جی ہیں جنہوں نے ان علاقوں سے ریپورٹنگ کی ہوئی ہے اور ہر اس حملے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے انہوں سے ہم بات چیت کریں کہ سر کیا یہ آتنگیوں کی ایک نیرانو نیتی ہے کہ پچھلے تین چار سال میں اگرام دیکھیں تو یہاں پر میرے خیال کوئی تیس چالیس سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں کئی جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور ان کی جو رن نیتی وہ یہی ہے کہ سینیکوں کی کافلے کو نشانہ بنانا لیکن تیس چالیس حملے تو نہیں ہوئے لیکن تیس سے پینتیس کے بیچ میں ادھکاری بار جوان شہید ہوئے ہیں خاص کر کے رجوری اور پنچ میں دوزار اکیس سے لے کر دوزار چوبیس تک تنکیوں نے ایک سوچی سمجی نیتی کے تحت رجوری پنچ کو ٹارگٹ کیا ہے خاص کر کے ان دنوں میں جو یہ مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں لگاتار حملے ہوئے ہیں آج پانچ مئی کا دن ہے آج کے دن ہی رجوری کے ہل کیسری میں تنکیوں نے بھارتی اسینہ کی نائن پیرا کے سپیشل کمانڈوز کی جو ٹیم تھی اس پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا پانچ جوان اس میں کمانڈوز ہوتے وہ شہادت پاگے تھے اس سے پہلے ڈھانگری رجوری میں ایک گاؤں کے بھی طرح تنکیوں نے ددند فائرنگ کی تھی نئے سال کے پہلے دن اور کل بھائی اسینہ کی جو کافلہ تھا جو گاڑیاں دو تھی ان کی جو آ رہی تھی وہ سرنکوٹ کے علاقے میں وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا گانیمت یہ رہی کہ یہاں پر یہ ٹارگٹ کیا گیا اس علاقے میں تھوڑی بہت سرکشہ والوں کی موجودگی تھی جس وجہ سے اتنکی کامجاب نہیں ہو پائے اور اس میں ایک جوان کی شہادت ہوئی اور چار سے پانچ جوان جو ہے وہ گائل ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے پانچ کے بھی تر چاہے بھٹا دوریاں کا علاقہ ہو چمریڑا کا علاقہ ہو یا پھر آپ کا بھمبرگلی کا علاقہ ہو سرنکوٹ کا علاقہ ہو ان علاقوں میں سینہ کے کافلوں پر حملے ہوئے ہیں گاڑی اور وہ بھی کافلہ پورا لمبا کافلہ نہیں یہ ایک سوچی سمجھی اوبرگراؤنڈ برکروں کی میلی بگ سے ایک ہی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا پیٹرولنگ پر گاری نکلی اور وہاں پر ایمبوش لگا کر حملہ کیا گیا عید کے دن بھارتیہ سینہ کی گاڑی لوگوں کے ساتھ عید بنانے کے لیے بلسل سامان لے کر آ رہے تھی اس گاڑی کو گھیر پر حملہ کیا گیا پانچ جوان اس میں شید ہوئے اس طرح کے بڑے حملے پنچ اور زوری کے بیتر دوزار اکی سے لے کے آج کے دن تک وہاں پر ہوئے ہیں لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا یہ ایک بڑی سوچی سمجھی نیتی ہے پاکستان کی سینہ کی اور پاکستان کی خفیہ آجنسی آئی ایس آئی کی ایک پلاننگ کے تحت وہ لوگ کام کر رہے ہیں کشمیر سنبھاگ کو انہوں نے ایک سائیڈ پر کر دیا ہے وہاں پر ایک کا دکا انسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ان علاقوں میں خاص کر کے زوری پنچ کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر کہا جائے آنتگباد کو پناہ جیویت کرنے کے لیے پوری تیاریاں جو ہیں اس پار سے ساجشے ہو رہی ہیں اور یہاں پر جو اوبرگراؤنڈ برکر ہیں یا پھر آپ کہیں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں انٹیلیلز فیلیر ہے ایک آجنسی دوسری آجنسی پر بروسہ نہیں کر رہی ہے یہی کارن ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آتنکیوں کے اوبرگراؤنڈ برکر جو ان کو سوچنائے دیتے ہیں وہ آتنکی حملے کرنے میں کامجاب ہو رہے ہیں اتنے بڑے اتنے بڑے لوگ مارے جانا ادھیکاریوں میجر کے سمیت کیپٹن سمیت یا پھر سپیشل کمانڈو یہ کمانڈو کو تیار کرنے میں بہت سامنے لگتا ہے اور اس طرح کے حملوں میں جان گوا دینا اور وہاں پر خاص کر کے دو ہی جلے ایسے کیوں یہاں پر ان لوگوں کو کتنے ملٹینڈ ہوں گے کتنے لوگ ان کو شیلٹر دے رہے ہوں گے ابھی تک ہم وہ پتہ نہیں لگا پائے آپ کو لگتے ہیں کہ سلینک واہن جو ہیں جب یہ پیٹرولنگ پر نکلتے ہیں چوان کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو طرح ان کو سوچنا دے دیتا ہے کہ بھائی صاحب یہاں سے نکلنے والے ہیں اور وہ پوری تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں اور آگر گرونڈ ورکرز کی اگر ہم بات کریں تو کیا ابھی تک ہم وہ وشواس جیت نہیں پائے ان لوگوں کا جو پہلے سوچنے دیا کرتے تھے اب وہ جو گیپ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے تب ہی تو پتہ نہیں چل پا رہا کہ آگر گرونڈ ورکر کون ہے اور انہی کے ساتھ مل کر اس طرح سے کسا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں وہاں پر آپ جیسا کہہ رہے ہو کہ لوگوں کے دل نہیں جیت پائے جب سے جمع کشمیر میں آن تک بعد ہے تب سے لوگوں کے دل جیتنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کس کا دل جیت لیا ہاں سکار کی تو یہ رہنہ نہیں تریتی ہے کہ ہاں لوگوں کا دل جیتنا ہے کشمیر میں آتنگواز اس لیے ہم نے ختم کر دیا کہ وہاں کے لوگوں کا دل جیتا اور لوگ کھل کر اس آتنگواز کے ویروت میں کھڑے میں اس پکش میں ہوں میں سمرتن بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ خلاف ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں کا سمرتن بھی ملا ہے تب ہی آن تک بعد پر کہیں نہ کہیں نکیل کسی یہی ہے لیکن میں پٹیکلی زوری پونش دونوں ڈسٹرک کی بات کروں گا تو یہاں پر جو پچھلے دو تین سال میں انتقواد کی بریدی ہوئی ہے جو بڑے حملے ہوئے ہیں آپ نے بات کی کافلے کافلہ ہوتا ہے کہ جب سبھی گاڑیاں اکٹھی نکلیں کئی بار کوئی گاڑی ایک سامان لے کر جا رہی ہے ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ چک جا رہی ہے پر کتنی ریکی کی ہوگی کہ اس کی پوری انٹرولیشن ہوگی اس میں کتنے جوان بیٹھیں اس علاقے کی توپوگرافی کے بارے میں اس علاقے میں کتنی مومنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہاں پر جو اوبرگراؤنڈ برکر ہیں وہ پوری جانکاری وہاں پر پہنچاتے ہیں تب ہی جے حملے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں وہاں پر سینہ کے کافلے پر حملہ ہوا تھا وہاں پر چار سے پانچ جوان جوتے شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو سینہ نے جو اوبرگراؤنڈ برکر تھے ان کو اٹھایا تھا ان کی پٹائی بھی کی تھی اس میں دو تین لوگ مر گئے تھے کافی ہمامہ ہوا انکوائریاں شروع ہو گئی فوج کے لوگوں کو وہاں پر مصیبت میں ڈال دیا بھئی وہاں پر آپ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اپنے جوانوں کی ملیتوں نہیں دے سکتے ہو آپ دل جیتی ہیں لوگوں کے کون کہہ رہے نہیں جیتی ہیں آپ نے پہلے بھی جیتا آپ بھی جیتی ہیں لیکن اپنی رنیتی میں بضراب لانے کی ضرورت کیا ہے آپ جس طرح سے وہاں پر اوبرگراؤنڈ برکوں نے جو کام کیا آپ کے جوانوں کی شہادت ہو گئی اور آپ کو پتا بھی ہے جس گلی میں یہ ٹریک تھا جہاں پر پچھلی بار جو حملہ ہوا اس علاقے میں جتنے بھی فون اس سمیں سربیلینس پہ تھے ان میں سے اوبرگراؤنڈ برکوں کے نمبر نکلے وہی لوگ پل پل کی جانکاری دے رہے تھے اب جو کل حملہ ہوا ہے جو بھائی حسینہ کی گاڑی پر وہ بھی کہیں نہیں کہیں اوبرگراؤنڈ برکوں کی ملی بھگت تھی جو بتایا گیا کہ اکیلی گاڑی جا رہی ہے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیے گیا پندرہ سے بیس گولیاں جو ہے وہ گاڑی کے اوپر داگی گئی ہیں مہاں پر اس لیے جو جو جوان تھے ایک جوان جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے باقی جوان گائل ہیں تھوڑا ڈسٹینس تھا دوری تھی اور ساتھ میں اس علاقے میں مومنٹ بھی تھی کونکہ انپورٹ تھے پہلے سے ہی سرکشہ ایجنسیوں کے انپورٹ تھے کہ کوئی نہ کوئی آتنکی چنابوں کا سمیں ہے سیٹ کے اوپر بورٹ ڈلنے والے ہیں تو مومنٹ بہت زیادہ سرکشہ بلوں کی بھی اس علاقے میں تھی ایجنسیاں بھی اس طرق تھی لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر آپسی تالمیل بہت ضروری ہے اور اوبرگراؤنڈ برکروں کے لیے کچھ کٹھور نتی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے حملے روکے جا سکیں کاس کر کے رجوری اور پنچ کا علاقہ ہو اور اب آپ دیکھ لیجئے ڈوٹا پنچ میں پھر سے آتگواد کو پونہ جیویت کرنے کا پریاس جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس قوار سے ساجیشیں ہیں اور وہ شروع ہو گیا بسندگڑ کا علاقہ دیکھ لیجئے سیوجدار کستوار کا علاقہ دیکھ لیجئے ونی تھنگر کا علاقہ دیکھ لیجئے ان علاقوں میں پچھلے تین چار دن سے جب سے بسندگڑ میں ایک بی ڈی 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 کا جوان شہید ہوا ہے اس کے بعد لگاتا ریکی کی جاری ہے ہیلیکپٹر سے ریکی ہو رہی ہے سپیشل فورسز کے جوان جو ہیں وہ سرچ اپریشن میں لگے ہوئے ہیں اور جو انپوٹس آ رہی ہیں کہ دوڑا کستوار کے علاقے میں دوڑو بسندگڑ کے علاقے میں پھر سے اتنکیوں کا جماورہ لگنا شروع ہو گیا ہے نو لوگوں کی موجود کی یہ تو خود سرکشہ والوں کے جوان مان رہے ہیں مان رہے ہیں کہ دو گروپ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو انپوٹس رکشہ ایجنسیوں کے پاس ہیں جہاں جو سوٹروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ دوڑا اور کستوار اور بسندگڑ کے علاقے میں اس سمیں اتنکیوں کی موجود کی درجن سے زیادہ ہو گی ہے اور بھی بہت لوگ اس پار سے آنے والے ہیں کیونکہ اس پار سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جتنا بھی علاقہ بمیال پتھانکورٹ سے لے کر اکھنور میں انٹرنیشنل بارڈر کا ہے وہاں پر اور اکھنور سے لے کر پونچھر جو ریزہ کے جو ایلو سی کے علاقہ ہے اس پار بہت زیادہ مومیٹ ہے ملٹینٹس کی کیمپ کے اندر بھی اور گاؤں کے بیتر جو انہوں نے استائک اپنے شیور بنائے ہیں ان کے اندر بھی جو لانچنگ پیڈ ہیں وہاں پر ان کی سنکھہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور وہ لوگ دوارہ ایکٹیب ہو گئے ہیں جو لوگ جمہو کشمیر کے رہنے والے تھے اور اس پار جا کر آنترکباد کے کیمپوں میں وہاں پر انہوں کو ٹریڈنگ دے رہے ہیں یہاں پر سرکار ایک بہت اچھا جو کام کر رہی ہے جو ٹیرسٹ جہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کی سمپتیوں کو کرک کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم تو جہاں پر رہے ہیں لیکن پیچھے ہمارا سارا سبان جو ہے وہ سرکار کے پاس چلا گیا ہے لیکن وہ لوگ اس طرح سے ان کا جو برید باش کیا گیا ہے اب دیکھئے محمد امین بٹ خوبیو جو لشکر کا ایک دویزنال کمانڈر ہے اس کو جمعباری سمپی گئی ہے ڈوڑاپ اور کسٹوار کے بیتر آنترکباد کو جمعید کرنا ہے جمعو میں جتنے حملے ہوئے تھے آپ ادھونپور کے بسٹین پہ جو آئی ایڈی بس میں ہوئی تھی آپ کا نروال میں جو آئی ایڈی بلاسٹ ہوئا تھا آپ کا جو کٹرہ جا رہی بس کے اوپر جو آئی ایڈی بلاسٹ ہوئا تھا یہ سبھی بڑے جو حملے تھے اور جو ہاتھیاروں کی کنسائنمنٹ وہاں سے آئی تھی اس میں رزوری کا بطالیب حسین اور محمد امین بٹ کا پورا جو ادھر اوبرگرونڈ ورکر تھے وہ لوگ کام کر رہے تھے ان لوگوں نے یہ ساری کنسائنمنٹ یہ جو اوبرگرونڈ ورکرز ہوتے ہیں کیا یہ عام لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ گھوڑ مل جاتے ہیں انہی میں یہ شامل ہوتے ہیں ان کو دھوننا بڑا مشکل ہوتا ہے یا پھر ہماری ایڈی انٹ جن پر ڈیپینڈ رہتی ہے کہ شاید وہ ہمیں بتائے گا ان کے بارے میں وہ کمیونکیشن گیپ نہیں نہیں ایسا نہیں یہ جو اوبرگرونڈ ورکر ہیں یہ آپ جیسے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ہیں پیسوں کے لالچ میں کام کر رہے ہیں دیسے گداری کر رہے ہیں کہیں پر بھی آپ دیکھئے جس علاقے کا ایک ملٹر یہ عام لوگوں کی طرح ان کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کوئی شک نہیں کر سکتا کوئی شک نہیں کر سکتا وہ بعد بھی پتا چلتا ہے ایک مہلہ پکڑی گئی اس کو مجھے جی فون پہ کال آئی اس نے کہا وہاں سے پیکٹ لے کے وہاں پر دے دیں اب نارکوٹکس جو نارکو ٹیریزم ہے وہ بھی یہی لوگ بڑھا رہے ہیں وہ سسٹم ان کا چل رہا ہے اب آپ خود دیکھ لیزئے نا کہ برس ایپ کے جدیے محمد امین بٹ اور خویب جو لشکر کا کمانڈر ہے وہ برس ایپ کے جدیے بیڈیو کال کر کے رام نگربہ اس کے آس پاس علاقوں میں جنہوں نے آئی ڈی فٹ کی تھی گاڑیوں میں وہ ان کو ٹریننگ کروا رہا تھا برس ایپ نے بیڈیو کال کر کے بتاتا ہے یہ سٹکی بم ہے اس کو کیسے فٹ کرنا ہے بس کے ساتھ کس طرح سے اس کو چلانا ہے آئی ڈی کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے یہ جمہو کشمیر پولیس یہ ہے اس ٹریک کو بھی اس نیٹورک کو بھی توڑنے میں سفل نہیں ہوئے توڑا ہے پولیس نے انٹرنیٹ کی مدد یہ پولیس کی اور سے ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ جمہو کی پولیس لائن کے بیٹر پریس کانفرانس کر کے جانکاری دی گئی تھی اتنا مٹیریل پکڑا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے اتنی کنسائنمنٹیں پکڑی گئی تھی اور ساتھ میں ایک جمہو کشمیر پولیس کے ایک یوہ عدی کاری تھی جنہوں نے اس سمیجھ یہ تفتیش کی تھی اور انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ یہ کس طرح سے سٹکی بم عام انپڑ ویکتی گاؤں کا اس کو سٹکی بم لگانے کے کیسے جان کر رہی ہے جمہو کشمیر میں تو کوئی کیمپ ہے نہیں ملٹنٹ کا جہاں ان کو ٹرین کیے جائے پھر جو انویسٹیگیشن میں آیا تھا کہ محمد امین بٹ وہاں سے موبائل پہ ورس ایب کارل کرتا تھا ورس ایب کارل کے جنہیے ان کو سٹکی بم کیسے لگانا ہے وہ سکھائے جاتا تھا تو سر یہاں سے اگر ہم پتھان کورٹ سے یہ اپنور تک یہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے یہاں پر بی ایس ایب بھی ہے پھر آرمی پھر پولیس اور گسپیٹ بھی ہو رہی ہے تو یہ گسپیٹ روکنے میں اسفل کیوں ہو دیکھئے فوج اور بی ایس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جیرو وہ ہے نتی کی ہم انفلیٹیشن روکیں گے ہم انفلیٹیشن نہیں ہونے دیں گے گسپیٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس جو انٹرنیشنل بارڈر پہ اتنے نالے ہیں اتنے ندیاں ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تار بندی نہیں ہے اگر آپ مناور ردی بسانتر ندی یا پھر طوی ندی اور کئی بڑے نالے جو نالے دریاء پاکستان کی طرف جاتے ہیں دریاء چناب کے پہلے پہلے بھی دو تین ایسے کانا چک کے پاس وہاں پر تو زیادہ سی بات ہے آپ ہر دو فٹ کے بعد تو جوان خڑا نہیں کر سکتے ایک سٹیٹر جی ہوتی ہے بی ایس ایپ کی آؤٹ پوسٹیں ہیں آپ کی تار بندی کے بعد بھی پوسٹیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سکیورٹی بریچ ہوتی ہے ٹرنلز بن جاتی ہیں ٹرنل کے جریعے یہاں تک کیا جاتے ہیں کئی ٹرنلز پکڑی گئی ہیں بہت سی ٹرنل پکڑی گئی ہیں ٹرنل کے جریعے اتنکی آ سکتے ہیں یہاں سے ٹرنل کے جریعے ایک اتنکی کا پریبار ہی اس پار چلا گیا تھا اچھا جہاں پر جو اتنکی سکریئے تھا اسی ٹرنل سے وہ آیا تھا جہاں سے بھی فیملی بہاں چلا گیا تھا یہ ٹرنل کے جریعے گسپیٹ ہو جاتی ہے آپ کے ندی نالے جہاں باڑ نہیں ہے وہاں پر ارلی اندہ ماننگ کبھی بھی جب موسم خراب ہو جا فاغ پڑی ہو اس سمیں انفیلٹریشن ہو جاتی ہے ایلو سی کے اوپر بھی گسپیٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو ٹرنل روٹس ہیں انفیلٹریشن کے آپ ان پر آپ چتنی بھی چاہے چوکسی بہاں بڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد جود بھی ملٹینٹ آ جاتے ہیں رزوری میں آتے ہیں پونچ میں آتے ہیں آپ کا نشارہ کا علاقہ ہے کئی مارے جاتے ہیں کئی پکڑے جاتے ہیں بہت سے اٹیمٹ جو ہیں فائلی بھی ہوتے ہیں لیکن وہی ہے نا کہ اگر آپ نے تین چار اٹیمٹ فائل کر دی یہ وہاں پر انفیلٹریشن کر رہے دو تین لوگوں کو مار دیا لیکن تین چار تو گھسائے جو تین چار گھسائے ہیں ان کو شیلٹر دینے کے لیے آپ کے رزوری پونچ میں یا پھر آپ کے کٹھوگا میں یا پھر آپ کے ہیرہ نگر میں بارڈر پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو پیسے کے لالچ میں اپنے گھر میں رکھتے ہیں شیلٹر دیتے ہیں پھر جہی سے اب دیکھو ان کی ایک نئی ٹکنیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بارڈر پار سے انفیلٹریٹ کر کے آیا سپوز کریے کہ اس نے حملہ کرنا ہے لیکن وہ بمیال نالے سے جہاں بوویہ نالے سے جہاں سامبہ سے پار کر کے ہائیوے تک پہنچ جاتا ہے وہ راستہ میں کہیں بھی اٹیک نہیں کرتا وہ سیدھا بنی جاتا ہے جیسے یہ بسندگڑھولا گروپ ہے بنی میں جا کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہاں پر گوشت کھایا جاتا ہے اس کے بھی ثبوت وہاں ملے کھانے کے بعد پھر وہ گروپ بوب کرتا ہے بسندگڑھ کیوں راستے میں کہیں راستے میں کتنے پولیس ٹیشن ہیں آرمی کے کیمپس ہیں بہت سے انسٹالیشنل سرکشہ بلوں کی ہیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں وہ یہ نتی ہے کہ آپ جائیے اس علاقے میں ایک بار بیٹھ جائیے جس طرح سے پہلے ملے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں جیسا کہ جب آنتگواز شروع ہوا تھا تب جتے کے جتے گسپیٹ ہوتی تھی تو یہ سیوجدار کا علاقہ کستوار بدربا کا جو علاقہ ہے دھڑو بسندگڑھ کا علاقہ ان علاقوں میں اس سمیں حضور بزائیدن پیر پنچال ریجمنٹ کے سینکڑوں اتنگ کیا گئے تھے دیرے لگا لیے تھے یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے اگر کہو کہ مینی کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جھو ری پنچ کے اندر سن کوٹ کے اندر اہاں آپریشن اتنے چلانے پڑے ان کو کہ سورن کوٹ کے پہاڑی علاقوں میں جو مغل روڈ کے ساتھ سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پر آپریشن سر پو بیناس چلایا گیا تھا وہاں پر تو سینکڑوں کی تعداد میں اتنگ کی گروپوں میں بیٹھے ہوئے تھے اسے میں کتنے اتنکیوں کو فوج نے مارا تھا یہ لوگ وہاں پر آکے راستے میں کہیں اٹیک نہیں کرتے تھے سرکشہ ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ لوگ نکلاتے تھے اب بھی وہی ٹکنیک ہے کہ ہائیوے تک نکلو اس کے بعد گاڑی کے دن یہاں سے سرکشت نکلنا ہے سرکشت نکلنا ہے آپ نے سپارٹ پہ پہنچیے پہلے اتنکی کیا ہوتا تھا کہ وہاں پاکستان سے آتے تھے سیدھی منچہ ہوتی تھی یہ سرکشت نکل پہنچنا ہے یہ کشمیر جانا ہے تو وہ ٹریک لیتے تھے رجوری پہنچ کا یا پھر وہ لیتے تھے جہاں سے ڈوڈا کستوار بدربا کا اس کے بعد وہ سنٹرنٹ آپ سے ہوتا ہوئے کشمیر جلے جاتے تھے اب ان کی منچہ ہے کہ کشمیر کو چھوڑو جمہو سمباغ کے بیٹر ڈسٹرک کستوار ڈسٹرک ڈوڈا اس پہ میں ہوں گا کشمیر پہ ٹھیک ہے کشمیر پہ کے مدی بھر پہ ہوں گا سر ایک اور چیز بھی آپ سے سمنا چاہوں گا آپ نے اس پہ ریپورٹنگ بھی کی ہے گھنے جنگل ہے کافی مشکل ہوتے ہیں بالکل جو کشمیر کا آپ چھوڑ دیجئے میں جمہو ڈیویزن کی بات رجوری پہنچ کی بات چاہے رجوری پہنچ کا ہو جہاں ڈوڈو بسندگاڑ کا ہو ان علاقوں میں لگ بگ آٹھ سے نونو کلومیٹر لمبے پورے سٹیچ ہیں جنگل کے اور اتنے گھنے جنگل ہیں جن کا دائرہ تین سے چار کلومیٹر چوڑائی میں ہو سکتا ہے اور دس دس کلومیٹر کے لمبائی ہو سکتی ہے اور وہ اتنی گھنی جاری ہیں اور اس کے اندر پتھروں کی ایسی نیچرل کیبز بنی ہوئی ہیں جن کو ڈسٹرائی کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے وہاں پر یہ تنکی گز جاتے ہیں ان جنگلوں میں بہاں پر آپ سرچ اپریشن تو چلواتے ہو لیکن اتنا گناہ جنگل ہے کہ آپ کے ڈرون بہاں پر کام نہیں کر باتے آپ کو مومنٹ ساب دکھتی نہیں اور جو پہاڑی گفائیں بیچ میں بنی ہوئی ہیں جو نیچرل کیبز ہیں اس کے بھی جا کر وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ تو کسی کی ریجبے نہیں آتے اور دوسرا وہ لوگ اپنے موائل فون کا استعمال نہیں کرتے آپ ان کو وہ اپنی ایک نئی ٹکنیک ہے چائنہ کی بنی ہوئی کچھ ایپس ہیں اس کے جریعے وہ آپس میں سمپرک میں رہتے ہیں یہ اتنے ٹکنیکی ہاں جی وہاں پر اس پار میں تو بڑیہ کیمپ چل رہے ہیں وہاں پر تو جو آتنکی ہے اس کو سویسائیڈر بنانے کے ساتھ اس کو ٹیکنیکلی پورا ٹرین کیے جاتا ہے وہاں گروپ بھنٹے ہوئے ہیں کہ فیدائن اس طرح کا ہوگا ٹیکنیکل ٹیم اس طرح کی ہوئی اس کے بعد بیک آف ٹیم اس طرح یہ الگ الگ بھنگ ہوتے ہیں الگ الگ گروپ ہوتے ہیں ان کے بھی تو ہر جو ٹرینٹ ہے وہ پوری طرح سے ٹرینڈ کیے جاتا ہے ساری ایک اور چیز ہمارے دفشق کو یہ سمجھائیے کیا یہاں کی پوری انفرمیشن یہ جو آئی ایس آئی پاکستان آرمی یا پھر جو آتنکی جو شیوان ہیں وہاں پر جو آتنکی ہیں ان کو پوری انفرمیشن ہوتی ہے ان کو پورے راستہ میپنگ ویرن کے پاس پوری ہوتی ہے کہ کون سا راستہ ہے کہاں سے گھسنے اور اگر ان کو پوری انفرمیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی نے یہاں سے ان کو دی ہوگی اور وہ لوگ کس طرح سے یہ پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے یہ ایک پورا نیٹورک کام کرتا ہے سپوچ کر یہ یہ سوال بنتے ہیں نا نہیں بلکل سوال ہے کیوں نہیں ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے خاص کر کے میں یہ بتاؤں کہ اگر ایک گروپ لشکرے تیوہ کا پاکستان اکوپائیڈ جمہو کشمیر کے مجفر آباد سے نکلتا ہے جب پانچے شے لوگوں کا اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے کہ پونچ میں نشہرہ میں رزوری میں کیری میں جہاں پھر اپنا مینڈر میں کون سے ہمارے گائیڈ ہیں جو اس پار گائیڈ ہیں ان گائیڈ کا اس پار کے گائیڈ کے ساتھ سمپرک ہوتا ہے جو سورس ہوتے ہیں جو فوج کو کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے لیکن وہ کیوٹ ڈبل کراس کرتے ہیں اچھا کیوٹ ڈبل کراس ان فارمر جوتا ڈبل کراس بھی کرتا ہے پیسوں کے لالچے میں کرتے ہیں تو یہ جو گائیڈ ہوتے ہیں گائیڈ کو پتا ہے کہ مجھے مینڈر سے اگر گروپ کو نکالنا ہے تو کون سے راستے سے اور گائیڈ ہوتا ہے جس کو یہ جمعیواری ہوتی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے اس گروپ کو گول اناس رام بان سے ہوتے ہو یہ کشمیر تک بیجھنے ہیں تو جب کشمیر پہنچ گئے تو وہاں پر پہلے سے ہی نیٹ ورک ہوتا ہے اسی طرح سے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو اس سمیں جو ان کے گائیڈ کہیں جاں اوبرگرونڈ برکر ان کا سمپرک اس پار ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں نہیں آپ بتائیے وہ اس لیے کہ جمعیو کشمیر کے لگوک سو ڈیٹھ سو سے زیادہ ملٹینٹ جو ابھی تک ڈوڈا کستوار زوری پنچ کے رہنے والے ہیں وہ تو ان کیمپوں میں ہیں تو ان کا نیٹ ورک جہاں پر ہے وہ ابھی بھی ان کے سمپرک میں گھر والوں کے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں اور جو گائیڈ ہیں وہ گائیڈ اس سمیں اتنے ٹرینڈ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر بابا کریم کر کے ایک گائیڈ ہے لشکری تیوہ کا وہ مانا ہوا گائیڈ ہے ایک لنگڑا کر کے گائیڈ ہے اچھا اس علاقوں میں وہ پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں پہلے وہ سمیں کے لیے گائیڈ ہوئے تھے جب بھالا کوڑے سٹائک ہوئے تھا کئی کیمپ تباہ ہوئے تھے اوڈی سرجکل سٹائک ہوئے تھا یہ لوگ بیک پروٹ پہ چلے گئے تھے اب یہ پھر فرنٹ پہ آگئے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے بابا کریم کا نام اور لنگڑے کا نام جو ہے یہ ان علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پھر گروپوں کو لے کر موو کر رہے ہیں کیونکہ آرزپورہ سیکٹر اور کٹھوہ سیکٹر ان دونوں علاقوں کے اس پار جیشہ محمد کا دب دبا ہے آرزپورہ سے لے کے اخنور کراس کر لیں جہاں پھر جوری پنچ تک جائیں تو یہاں لشکرے تیوہ ہزم جاہیدن کے اتنکی اچھا یہ گروپوں نے یہی ری ہونٹے ہیں اور یہ جب سٹائی کرتے ہیں تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں کئی بار کوئی ایسا گروپ کراس کرواتے ہیں جس میں آل بدر کا بھی کوئی ملٹینٹ ہو جیشہ محمد کا بھی ہو لشکرے تیوہ کا بھی ہو یہ پوری ایک سوچی سمجھی نیتی آئی ایس آئی کی ہے اس کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے اور ان کا مین ٹارگٹ اس سمجھ یہی ہے کہ جمہو ڈیویزن کو ڈسٹرب کرنا ہے لیکن پہلے یہاں پر اتنکیوں کی سنکھیا کو بڑھنا ہے لیکن سر ایک اور چیز سوہنے والی ہے یہ لوگ اتنے اتنے دن یہاں پر رہتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام تو پھر ہم کیوں نہ مانے کہ ہمارے انٹیلیجنس جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں کہ اگر وہ اتنے دن دن یہاں پر رہتے ہیں اور پھر سرکشت اپنے جو اٹ کا ٹارگٹ ایری ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ ارجوری پنچ میں جب یہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایک ڈریڈڈ ملٹن سال اشکرے تیوہ کا کاری اس کو مارا گیا تھا کاری جو تھا وہ لوگوں کے گھروں میں پناہ لیتا تھا اپنے گروہ کے ساتھ آج کی رات جہاں کل کی رات وہاں کچھ لوگ بندوق کی نوک پر ان کو کھانا کھلاتے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں مددگار مددگار ہوتے ہیں تو ان کی لوجیسٹک سپورٹ ان کی اوبرگراؤنڈ برکر جو ہیں وہ کھرواتے ہیں ایک اوبرگراؤنڈ برکر ہے جس نے جمعہ واری یہ لی ہے کہ میں نے ان کو اگر بودل اور زوری کا راست کروانی ہے تو راستوں میں کہیں بھی بھی سٹیک کروانا ہے تو اس کی جمعہ واری ہے وہ کس کے گھر میں ان کا سٹیک روائے گا وہاں انفو پہلے پہنچ جاتی ہے کہ گروپ آ رہا ہے اس کے آج آپ کے گھر رہے گا ان کے کھانے پینے کا ریجمنٹ کر دیجی تو یہ ایک پوری پلانی کے تحر چلتا ہے اس نیٹورک کو توڑنے کی ضرورت ہے جب تک سرکشہ جنسیاں اور بارتیہ سینہ جمعہ واری پولیس اوبرگراؤنڈ نیٹورک کو پوری طرح سے دبست نہیں کرے گی تب تک یہ آتنکی اس طرح کے حملے گئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو رون نیٹی ہے وہ آتنکی وادیوں کو اس کی انفرمیشن مل جاتی ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی نیشنل چینلز پر یہ جو ریٹائر آفیسرز ہیں آلہ دیکاری آرمیوں کے وہ بڑی رون نیٹی بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا ہم اس طرح سے کر لیں گے ہماری فوج اتنی سکشم ہے کہ اگر وہ وہاں سے گسپیٹ کرے گا یہاں سے ایک بٹالن جائے گی وہاں سے گھیر لے گی یہ پوری پوری وہ کرتے ہیں آپ نے لگتا نہیں ہے کہ یہ انفرمیشن سے جو وہاں پر جو جنرل بیٹھے ہوتے ہیں جہاں برگیڈی اور کچھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ٹرینڈ آدھکاری ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بہت سرب بھی کیا ہوتا ہے انہوں کو نالیز ہوتی ہے لیکن کئی بار کئی بار کئی بار جوش میں کچھ چیزیں ہیں ایسی اور اگر کہیں نہ کہیں ان کی بھی اگر تھوڑی بہت گلتی تو چینل کی بھی ہوتی ہے کیونکہ جو وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں جو اینکر وہ بھی گولے بنا بنا کر دکھاتے ہیں جہاں سے آئے گا وہاں پر ماریں گے وہ بھی سے نکلا کے آتا ہے کہ جاؤ مارتے رہو میں ادھر سے جا رہا ہوں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اجاگر نہیں ہونی چاہیے خاص کر کے آپ کی رن نتی کے بارے میں صرف اجلسیوں کو اور سرکسہ سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہی پتا ہونا چاہیے اور وہ بہتر ہیں وہ ڈیل بھی کرتے ہیں اور وہ سکشم ہیں ان لوگوں سے نبٹنے کے لیے شرط ہے کہ آپ کو فری ہینڈ ہونا چاہیے ایک آخری سوال کیا ہماری سرکار کشمیر میں زیادہ توجہ دیتے دیتے جمہو ڈیویزن میں ان چیزوں کو بھاپ نہیں پائی کیونکہ وہ تو آتنگوات مکت کر دی ہے علاقہ کی یہاں پر آتنگوات یہاں نے کمر توڑ دی ہے وہاں پر کوئی وہاں نے رانہ نیتی بدلی ہوئی ہے لیکن اب جمہو پروینس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر زیادہ سمجھ ایسا بھی نہیں ہے کہ کشمیر کو آپ نے پوری طرح سے آتے واقت سے پھر بھی وہاں پر رانہ نیتی بڑی بدل گئی ہے آپ کی یہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں کام جاوی جائے مل گئی ہے سٹائکس نہیں ہوتی ہے پتر بازی نہیں ہوتی ہے کلینڈر جاری نہیں ہوتا ہے لیکن ٹرینی کیمپس میں ملتا وہ وہاں پہ جو ویڈیو ڈالتے تھے وہ بھی نہیں آتے ہیں لیکن وہ جب ان کو موقع لگتا ہے وہ سٹائک کر دیتے ہیں ٹارگٹ کی لنگ کا دور پیشے آپ کے سامنے رہا ہے چھوٹی سی پسٹل لے کر آتے ہیں ہے تو ملتا ہے ہے تو آتکباد ہی سٹیٹر جینج کر دی ہے نا انہوں نے بہاں کر دی نا لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر تو آرگی گروپ آ رہے ہیں یہاں پر سرکشہ بلوں کو پورا نشانہ بنا رہا ہے اب کیا ہے کشمیر میں جس طرح سے سرکشہ بلوں نے وہ کارڈن کیا ہے جس طرح سے وہ بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے ہیں اب جو ہے چمو ڈیویزن کو انہوں نے تارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے رجوری پونچ کے بعد اب آپ کے دو جلے جو ہیں تین جلے جلا عدنپور جلا گستوات اور جلا ڈوڈا تین جلوں میں اب آنتکباد کو پونہ جیوید کرنے کا پریاس ہے اور یہ دیکھو میں نے پہلے کہا نا کیجئے کٹھوگا جلے کو ٹچ نہیں کریں گے ان کو چھیڑیں گے نہیں کوئی ایسا جو گی ان کا راست ہے ہاں روٹس آپ نے بلد نہیں کرنا چاہتے یہ اتنے جب ایک دور تھا جب وہ آتے تھے سامبا میں اٹیک کر دیتے تھے ہیرہ نگر میں اٹیک کر دیتے اب انہوں نے بھی شاید اپنے نیتی بدل لی ہے جو سورس کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے جمعورہ کریے سٹینٹھ بڑھائیے لوگوں کو کیڑر کو بہاں پہنچائیے تو اب وہ اس نیتی کے تحت کام کر رہے ہیں اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو جانکاری نہیں ہوتی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سرکشوالوں کے جوان سکشم نہیں ہے پوری طرح سے ہیں ہم ان پر پورا بروسہ بھی ہے ایجنسیوں پر بروسہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپسی تالمل بڑھا ضروری ہے اور فری ہینڈ بہت ضروری ہے کہ ایک بار نفٹا جائے پوری طریقے سے جو ساجشیں آئی ایسا ہی کی ہیں اس کو بینگاب کیا جائیں شکریہ تو ہمارے جوان سکشم ہیں رانو نیتی میں تھوڑا سا بدلاف کرنا پڑے گا پاون سار کا کہنا کہ فری ہینڈ دینا پڑے گا لیکن سوال پھر وہی کہ آخر ان علاقوں میں آتنک وادیوں کی منچہ کیا ہے کیا پھر سے جمہو پروونس کو آتنک واد جو ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز جو آتنک وادی ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اور زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ ایک بار پھر وہ رانو نیتی ہو کہ چلیے کشمیر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہم اٹیک کرتے ہیں پھر جب یہاں پر ہمارے سرکشہ بال یا سرکار زیادہ دھیان دے گی پھر ہم ان چیزوں کو اور دوسری چیزوں کو دوسرے علاقوں کو وہاں پر روئے کریں گے تو ایک کل ملا کر یہ ہے کہ آتنک وادیوں نے ایک رانو نیتی بنائی ہوئی ہے لیکن ہمارے سرکشہ بال کے پاس سپر رانو نیتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کئی بار دشمن جو ہے وہ بھار ہی پڑ جاتا ہے چلو وہ تو ان سے ٹیکل کرتے ہیں لیکن آخر میں میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ پروگرام جمعو سمبات پر دیکھ رہے ہیں اور اسے آئی بی این سیون پر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل کیونکہ ہمارا ایک اور چینل ہے آئی بی این سیون جو کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں اس پر چلیں گی اور جمعو سمبات تو آپ دیکھ رہے ہیں